آج مسئلہ خواتین کے احرام کا آیا تو دہرہ دوں احرام کی ایک چادر آپ کو دی گئی ہے دوسری چادر آپ کو خود انتظام کرنا ہے کیونکہ اتنا لمبا پہتالیس دن کا حج ایک چادر پر اکتفا کرنا مشکل ہے پورے پہتالیس دن آپ کو احرام نہیں پہننا ہے لیکن کچھ ایسے مشکل مرحلے آئیں گے جب احرام نجیس ہو جائے گا اور پانی نہیں ہوگا احرام کو پاک کرنے کا تو احرام بدلا جائے گا یہ مسئلہ میں کل بتاؤں گا تو دوسری چادر آپ کو خریدنا ہے دوسری چادر کا سٹیکر دونوں سٹیکر وہ آپ کو دے دیے گئے یا دے دیے جائیں گے آپ نے میری اس تقریر میں دو تین دفعہ سنا ہوگا عورتوں کی کلائی کھلنے کا مسئلہ تو یہ سلیفز اسی لئے آپ کو دی گئی ہیں جو ازغر عباس صاحب بتا چکے ہیں وہ انتظامی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں شرع اعتبار سے کہ احرام کی چادر کے نیچے بھی اس کو آپ مزید احتیاط کے لئے پہن دی جائے گا اور کوشش یہ کیجئے گا کہ احرام ہو کے نہ ہو پورے پیتالیس دن کے سفر میں یہ سلیفز آپ کی عادت بن جائے احرام میں مردوں کے لئے دو چیزیں ایسی حرام ہیں جن کا آج ذکر ہوا ہے دوسری چیز ہے پیر کو چھپانا عورت کے لئے جائز ہے بلکہ اگر نام احرام ہو تو عورت کے لئے واجب ہے اور طبی اعتبار سے بھی حج میں جتنا آپ اپنے پیر چھپائیں گے اتنا بہتر ہے خاص طور پر مدینہ میں موسم ایسا آئے کہ پیر پھٹنے لگتے ہیں اور اس وقت ذرا سا گرد غبار ٹیٹینس بیماری اور بتا نہیں کتنے انفیکشن تو یہ موزے اس لئے بھی آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ عورت کے لئے احرام میں پیر چھپانا جائز ہے اور نام احرام اگر دیکھنے والا ہو تو واجب اور اس لئے بھی کہ آپ کی صحت کے لئے بھی یہ آگے بہت مفید ہوگا اب اس کے بعد عورتوں اور مردوں سے مشترکہ مسئلہ یہ آپ کو جو دو بیش دیے جائیں گے یہ عام استعمال کے لئے ہوگا اور جب احرام آپ پہنیں گے تو یہ بیش آپ کے احرام پر سینے پر اس سیفٹی پن کے ذریعے سے ہوگا اس کے اندر وہ چھوٹی کتاب بھی ہے مسائل کی کہ اگر آپ قابلے سے الگ ہو جائیں جس کے چانسز ہوتے ہیں تب ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو پریشانیاں ہوئیں کھانا نہیں ملا پانی نہیں ملا ساتھی نہیں ملے وہ اپنی جگہ آپ کا حج غلط نہ ہو آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ ہر ہر قدم پر اب آپ کو کیا کرنا تو چھوٹی سے کتاب بیچ کے اندر اس لئے رکھی جا رہی کہ اگر کبھی آپ کسی جگہ قابلے سے بچھڑ جائیں واجبات حج تو کم از کم یہ کتاب دیکھ کر کہ اب میں کہاں ہوں اور اب مجھے کہاں جانا کیا نیت کرنا ہے کیا واجبات انجام دینا اور نیتوں کے لئے ایک الگ سے بھی کتاب آپ کو دی جا رہی جس میں صرف نیتیں لکھیں یہ دونوں بیچ میں ہوں گی اور پلس آپ کی فوٹو لگا ہوا آپ کا وہ بیچ جس میں آپ کے ایڈریسز وغیرہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں بیچ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہیں یہ عام دنوں میں یہ جب آپ حج کر رہے ہوں گے تو یہ چونکہ احرام پر پہنا جائے گا اس لئے خواتین کے احرام کے ساتھ اس کو سمجھانا ضروری تھا خواتین کی حد تک آج کے قلاس اختتام کو پہنچی معلومات کے لئے بیٹھنا چاہیں یا یہ کہ شوہروں کو سمجھانے کے لئے بیٹھنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے جانا چاہیں تو جا سکتی اب آئیے مرد حضرات احرام بنیادی اعتبار سے احرام پہننا یہ مسئلہ اصل میں مردوں ہی کا بنتا ہے خواتین کے لئے تو ہم نے کتنی بار دوھرا دیا کہ وہی عام زندگی میں جو ہجاب کرتی ہیں وہی ان کا احرام ہے عام زندگی میں جو نماز پڑھتی ہیں وہی ان کا احرام ہے لیکن مردوں کا ایسا نہیں مرد کا احرام اس کی پوری زندگی کو بدلنے والا لباس لیکن اس لباس کی ضرورت صرف اور صرف دو مسئلوں کی وجہ سے پیش آئی نمبر ایک احرام کی حالت میں مرد کے لئے سلوے کپڑے پہننا حرام نمبر دو احرام کی حالت میں پیر کو چھپانے والی چیز پہننا پھرا اس لئے اب ضرورت پڑی کہ دو ایسی چیزیں اختیار کی جائیں جس میں یہ دونوں مسئلے پورے ہو جائیں پہلے میں آسان والا مسئلہ بتا دیں پیر پیر میں موضہ جوتہ یا کوئی ایسی چیز پہننا احرام کی حالت میں جائز نہیں جو پیر کے پورے اوپر کے حصے کو چھپا لیں یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کا سفر ہے تقریباً چالیس دن کا اس میں احرام آپ کے جسم پر صرف چھے یا سات دن ہوگا یہ جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے یہ پورے چالیس دن کا نہیں پورے سفر کا نہیں ہے سفر میں جہاں جہاں آپ کو احرام پہننا ابھی آپ نے سنا کہ حج کے پہلے حصے کا نام عمرہ تمتو جب وہ پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آٹھ دن دس دن پانچ دن چار دن آپ بغیر احرام کے ہوں گے حج کے دوسرے حصے کے انتظار اس میں یہ پابندیاں نہیں سلیوے کپڑے بھی پہنیں گے اور پیر چھپانے والی چیزیں ویسے وہاں پہ اتنا زیادہ حرم میں جانا آنا پڑتا ہر نماز کے لئے آدمی جا رہا بہت سے مسجدوں کی زیارت کے لئے کہ لوگ ویسے بھی چپل جیسی چیزوں کو زیادہ آسان سمجھتے بار بار ہر جگہ جوتا جاؤ اتارو پہنو تو وہ آپ کی مرضی ہے شرح یہ والی پابندی کے پیر کا اوپر کا حصہ نہیں چھپنا چاہیے یہ صرف اتنی دیر ہے جتنی دیر آپ کے جسم پر احرام ہے اور یہ احرام آپ کے جسم پر کل میل ملا کے چھے یا سات دن رہے گا وہ بھی ایک سات نہیں پہلا حصہ جب ہم کریں گے ایک دن احرام رہے گا پھر اتر جائے گا دوسرا حصہ ہم کریں گے تین دن احرام رہے گا پھر اتر جائے گا پھر مزید آپ اپنے گھر والوں کے لیے مرہومین کے لیے جو عمرے کریں گے وہ چار چار گھنٹے احرام آپ کر رہے گا اس دوران پیر سے ہم شروع کرتے ہیں پیر پہ کوئی ایسی چیز آپ نہیں پہن سکتے ہیں جو پورے پیر کو چھپا دیں چنانچہ موزہ اور جوتہ یہ سب آپ کو اتارنا پڑے گا اچھا بعض ایسی بیماریاں ہیں مثلا ڈائیبیٹک کہ جس کے لیے کھلے پیر ذرا سے رسکی ہوتے ہیں لیکن ڈائیبیٹک کے حوالے سے جو مسئلے ہوں آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا مسائل سے ہٹ گا دنیا کے چند بہت ہی زیادہ تجربے کا ڈائیبیٹک پیشنٹ میں سے ایک میں بھی ہوں تیس سال یا پچھے سال تو ہو گئے حج بھی ہو رہے ہیں زیارتیں بھی ہو رہی ہیں وہ باتیں میں آپ کو الگ بتاؤں گا لیکن انجر مر کوئی ایسی چیز پہننا جو پورے پیر کو چھپا لیں موزہ اتارنا ہے لیکن فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے آپ موزہ پہننا چاہتے ہیں تو موزے کا اگر آدھا حساب کاٹ دیں تو اب اس موزے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں اور یہ مجبوری بھی نہیں مجبوری میں تو اور بہت سے مسئلے بدل جاتے ہیں نورمل کیونکہ مسئلہ ہے پیر کا پورا حصہ چھپانا حرام اگر آدھا حصہ چھپ رہا ہے آدھا کھلا ہے تو وہ جائز تو بہت سارے ایسے موزے آتے ہیں بلکہ ان کے خاص نام بھی ہوتے ہیں پھر بھی اتنا ہی بیان کافی ہے اب عام طور پر لوگ اس انداز کی چپل لوگ سے مطلب یہاں پر ہیں مرد بیسے آسانی کی وجہ سے کہ بار بار جوتے پہننا اتارنا مشکل ہے پھر آتنا اتنا تو سن لیا ہوگا کہ حرم میں جوتے چوری بہت ہوتے ہیں وہ چوری تو نہیں ہوتے وہ یا مسپلیس ہو جاتے ہیں یا اٹھا کے باہر پھیک دیا جاتے ہیں تو یہ چپل بہت سستی رہتی ہے آٹھ دس پندرہ بیس چپلے بھی آپ وہاں کھو کے آ جائیں تو کوئی نقصان نہیں تو پہننے کو خواتین بھی پہن سکتے ہیں موزے کے ساتھ لیکن واجب مردوں کے لئے کہ زیادہ تر یا تو اس طرح کی چپل پہنے جس کے اندر تو سمجھئے پورا ہی پیر ظاہر ہے سوائے اس پر ٹھیک لیکن یہ والی چپل جو نائنٹی فائیو پرسنٹ دنیا بھر کے مرد حاجی پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی لازم ایسا نہیں کوئی بھی ایسی چپل یا سینڈل یا سلیپر جس میں سے تھوڑا سا پہر پہر ظاہر ہو رہا ہو اسی یہ ہے اس میں تو تقریباً پورا ہی پہر نظر آ رہا یہ بالکل جائز ہے لیکن اگر آپ بغیر مجبوری کے بھی مثلاً اس انداز کی چپل پہننا چاہیں یا سینڈل یہ بھی بالکل جائز ہے کیوں کہ اس میں یقیناً یہ دو تین سٹریپ ہے مگر اس کے بیچ سے پہر نظر آ رہا ہے اتنا پہر بھی اگر آپ کا نظر آ رہا ہو تو یہ جائز کر دے گا اس سینڈل کو چونکہ آج کل ڈاکٹر حضرات بھی پہروں کی حفاظت پہ بہت زور دیتے ہیں تو اس لیے مختلف انداز کے حاجیوں کے سینڈل نکلے یہ جائز ہے اور پھر میں بتا دوں کہ بغیر مجبوری کے اگر کسی کا مجبوری کا مسئلہ ہے کہ پورا پہر اس کو چھپانا تو پہر چھپانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے حج غلط ہو رہا ہو مجبور آدمی کو اجازت مل جائے گی وہ مسئلہ الگ سے پوچھنے یہ تو بالکل ایک عام آدمی جسے کوئی مجبوری نہیں وہ ننگے پیر بھی گھن سکتا پھر بھی اس کی اجازت اور یہ میں بات کر رہا ہوں احرام کی احرام کی علاوہ جو آپ کے پاس پہتیس جن ہوں گے اس میں تو آپ کی مرضی چپل پہنے سلیپر پہنے سینڈل پہنے جوتا پہنے تو یہ تو بہت مختصر مسئلہ پیر کے حوالے سے تھا اور صرف مردوں کے لئے اب آئیے اصل سب سے اہم مسئلہ اور بہت سے لوگ اسے سب سے مشکل مسئلہ سمجھتے ہیں اس کی بات ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ اوپر کے بدن کا لباس لباس احرام جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شرن احرام کے لئے لباس میں یہ نیت جب آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنے حج کا احرام پہنتا ہوں تو مطلب یہ ہوگا میں اپنے حج کے لئے وہ ساری چیزیں حرام کرتا ہوں اس میں ایک چیز یہ بھی آپ نے حرام کی سلیوے کپڑے تو اب بات یہاں سے چلی کہ مردوں کے لئے احرام کی حالت میں احرام سے مطلب جب تک کہ عمل مکمل نہ ہو اب اگر پہلا عصہ عمرہ تمتو کر رہے ہیں آپ تو عمل مکمل ہوگا پانچ واجبات کے بعد دوسرا عصہ حج تمتو کر رہے ہیں تو اس کا عمل مکمل ہوگا تقریبا آٹھ واجبات کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے گا تب پھر آپ کو سلیوے کپڑے کی اجازت ملے گا تو ابھی آپ پہلے حصے پر رہیے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ احرام پہن کے یہ پورا عمرہ جب پورا عمرہ کمپلیٹ کریں گے تو احرام اترے گا احرام اترنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احرام کی حرام چیزیں ہیں وہ حلال ہو جائیں گی جس میں سلیوے کپڑے بھی اب جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو اپنے بدن سے مرد وہ سارے کپڑے اتارنا ہے جو سلے ہوئے اور خالی ان کو اتارنا نہیں اس کے بدلے کیونکہ جسم چھپانا بھی واجب اس کے بدلے ایسا لباس پہننا ہے جو بغیر سلہ ہوا بھی ہو اور بدن کو چھپا بھی رہا تو شرن دو چیزیں ہوگئے سلے وے کپڑے اتار کے ایسے کپڑے یا لباس پہننا جو بدن چھپا رہا اور سلہ ہوا بھی نہ ہو مگر یہ تو شرعی دو بات ہیں اب انتظامی اعتبار سے اس میں ایک تیسری بات بھی ہوگئی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کپڑے پہنے میں بغیر سلے ہو یہ پہن کر کسی ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہندو سادو کی طرح یا بد مانگ کی طرح سے ہم کسی غار یا درہ کے نیچے جا کے تین دن نہیں بیٹھیں اس میں ہم کو چلنا پھرنا اور بہت لمبے لمبے واجبات تیہ کرنا تو اب وہ لباس ایسا بھی ہو کہ چلنے پھرنے میں بھی پریشانی نہ شرن تو دو باتیں جسم چھپا رہا نمبر دو صلح ہوا نہ اور تیسری بات انتظامی ہے اور اس طرح سے پہن یہ کہ اس کو پہن کے آپ چل پھر سکیں اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دو بغیر سلی بھی چادریں لی جاتی ہیں شرط یہی ہے جو ابھی عورتوں کے تھی کہ خالص رشم کر نہ ہو بہترین سفید رنگ کا اور اسی کو پہنیے گا اس میں مزید اشتہاد کرنے یا کوئی نئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں دو بغیر سلی بھی چادریں لی جاتی ایک کا کام ہوگا نیچے کے بدن کو چھپانے اور چھپانے کا مطلب دو بات ہے نمبر ایک وہ اتنا باریک کپڑا نہ ہو کہ پہننے کے باوجود اندر سے بدن نظر آرہا چلتے وقت ایک شیڈو تو آتا ہے وہ نہیں لیکن باقاعدہ جسے نظر آرہا اتنا باریک نہ ہو مسئلے کی ضرورت نہیں ہے آپ تو وہی لیں گے جو بازار میں موجود اور نمبر دو یہ ہے نمبر ایک اتنا باریک نہ ہو نمبر دو نیچے کی چاہد اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ ناف سے لے زانو تک کو چھپائیں چونکہ سٹینڈر یہی چادریں ملتی ہیں تو میں نے مسئلہ تو صرف بات پوری کرنے کے لئے کہہ دیا ورنہ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں اہم مسئلہ یہ کہ چادریں کس طرح پہنی جائیں دو چادریں ہوں گی ایک اکام نیچے کا بدن ایک اکام اوپر کا بدن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں یہاں رکھ کر ایک وضاحت اس لئے کر دوں کہ کاروان ابو جن کا کوئی جاننے والا یا گھر والا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال گیا اس نے کوئی اطلاع دے دی ہوتی یا وہ خود آئے ہوتے ہیں پچھلے سال اپنے حاجی صاحب کے ساتھ تو اس سے پہلے کے سالوں میں ایک چیز ہوتی رہی ہے جو اس سال نہیں ہو پا رہی ہے اب تر ازغر عباس صاحب نے بتایا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو پرانے حاجی ہیں انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ کاروان ابودر ایک نون کمرشل کاروان ہے جس طرح خواتین کو احرام کی ایک چادر دی گئی پچھلے سالوں میں مردوں کو بھی احرام کی ایک جوڑی دی جاتی تھی لیکن وہ کاروان اپنی طرف سے نہیں دیتا تھا کوئی نہ کوئی ڈونر آ جاتا تھا کہ ہماری جانب سے اس سال جتنے مرد آجی جا رہے ہیں ایک ایک احرام وہ اس سال ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اور اب دو ہی کلاس یں اور رہ گئی ہیں تو آنا مشکل بھی ہے تو اگر آپ کے ذہن میں یہ کہ کاروان مرد عورتوں کی طرح مردوں کو بھی احرام دے گا کیونکہ پچھلے سالوں میں دیتا آیا تو پھر اس کے لئے آپ دعا کریں کہ کوئی آجائے ڈونر ورنہ پھر آپ کو احرام خود خریدنا اور خود خریدنے کا مطلب یہ دو مسئلے جو ابھی میں نے بتا نمبر سارے مردوں کا قد برابر تو نہیں تو جو چھوٹا احرام ہے وہ بڑے لمبے حاجی کے لئے شاید کام نہ آئے تو جب آپ خرید دیئے گا تو اس بات کا خیال کیجئے گا تب یہ مسئلہ آپ کے کام آئے گا خیر اس کو رکھی ایک طرف دو بغیر سلیوی چادریں آپ کو پہننا ہے اب عام اس میں دو ہی قسم کے احرام آتے ہیں ایک ہوتا ہے خالی چادر عام چادر اور ایک ہوتا ہے تولیع کا احرام شرن یہ دونوں برابر چاہیے لیں چاہیے لیں چادر کا احرام ہلکا پھلکا ہوتا مگر اتنا ایبزوربنگ نہیں ہوتا خاص طور پہ جن کو پسینہ زیادہ آتا تولیع احرام ذرا بھاری تو ہوتا ہر آدمی اتنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا لیکن جو کہ تولیع آئے تو پسینہ وغیرہ جو بہت نکلتا رہتا ہے خاص طور پر جو حج کا دوسرا واجب حصہ آئے جس میں خیموں میں چوائیس پرسنل ہے مردوں میں سے جس کو جو سوٹ کرے عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں یہ شرعی مسئلہ نہیں عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک چادر کا حرام لیتے ہیں اور ایک تولیع اور پھر اس کو مکس این میچ کرتے ہیں یعنی کچھ لوگ نیچے کے بدن پہ تولیع کیونکہ نیچے کے لباس میں تولیع ذرا مضبوط رہتا کچھ لوگ الٹا کرتے ہیں نیچے چادر اوپر تولیع جن کو پسینہ بہت آتا یہ سارا آپ کا اپنا پرسنل چوائیس ہے شرع کپڑے کے حرام اور تولیع کے حرام میں سواب اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں دونوں حصے تولیع کے ہوں دونوں کپڑے کے ہوں کوئی ایک تولیع کوئی ایک کپڑا اس سب آپ کی مرضی ہے اب آئیے اس کے بعد ایک چھوٹا سا زمنی مسئلہ اصل جو چیز اہم ترین جو چیز خاص ترین جو چیز وہ یہ ہے کہ یہ سلح ہوئے نہیں ہونے چاہیے چاہے تولیع کا ہو چاہے کپڑے کا اب سلح ہوئے میں ایک بات سن لیجئے یقینا اور یقینا کچھ مرجے گزریں جنہوں نے کہا کہ سلح اسے مطلب کسی قسم کی سلائی احرام میں نہیں ہونا چاہئے فتوہ ہے فتوہ تھا بھی اور آج بھی بعض مراجع کا ہے لیکن جن مراجع کا ہے ان کی اب اتنی تقلید دنیا میں نہیں ہوتی اس جملے کا مطلب کیا بھی آ رہا ہوں کسی قسم کی سلائی نہیں ہونا چاہے لیکن زیادہ مشہور فتوہ وہ یہ ہے کہ ایسی سلائی نہیں ہونی چاہیے جو احرام کو لباس کی شکل دے دے اسے قمید ہوتی ہے جیسے شلوار ہوتی ہے یہی آغا خوئی یہی امام خمینی یہی آغا خامنائی یہی آغا سیستانین کا فتوہ اب اس کا اصل فرق جو ہے وہ یہ خاص طور پر تولیئے کے احرام میں یہ جو احرام کے دو سرے ہوتے اس میں دھاگے نہ نکلیں تو بعض جگہ پہ بارڈر کو سی دیتے بہت ہی مقصوص اہل زبان کی اور اہل زبان کی خواتین کی اردو میں ترپائی لیکن یہ تو بہت زیادہ مشکل اردو بول گیا اس سے تو عربی آسان ہوتی تو یہ جو بارڈر ہے اس میں بعض اوقات اس کو سی دیا جاتا تاکہ احرام کے دھاگے نکل نکل اس کو کمزور نہ کرے اور یہ پھٹ نہ جائے تو کوئی ملے گا ضرور آپ کو دوران ہے دیکھا نہیں اس پر سلائی ہے آج کے مراجع کے اعتبار سے یہ والی سلائی جائز ہے صرف وہ سلائی جائز نہیں جو اس کو قمیس کی شکل دے دے کہ مثلا ابھی جو خواتین کی چادر آپ دیکھ رہے تھے آگے سے اس کو سی دیں گے تو تقریباً یہ قمیس کی شکل آ جائے خیر اس مسئلے پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل بات یہ تھی کہ احرام کا بورڈر اگر سیاہ ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں احرام کی چادریں ہیں جب میں نے پہلا حج کیا تھے اس وقت احرام پہننا بعض لوگوں نے اتنا مشکل عمل بنا دیا تھے یا تو بیچارے خود مسئلہ نہیں جانتے تھے اور یا کچھ لوگ ایسے تھے جن کا انٹرس اس بات میں تھا کہ احرام لوگ پہنے تو ان کے پاس آئیں اور ان کی مدد سے پہنے جب کہ شرن بہت ہی آسان یہ بلکل ایسی مثالیں جیسے میں ہر سال یہاں پہ کہتا ہوں شرن مردے کو کفن پھنانا اتنا آسان مسئلہ کہ توضیع المسائل میں جائیے صرف دو مسئلوں میں چپٹر ہی کمپلیٹ ہوگئے مردے کو کفن کیسے پھناؤ صرف دو مسئلے بلکہ شاید دو بھی نہیں ایک ہی مسئلہ ہمارے ہاتھ تین گھنٹے کے کلاس دو گھنٹے کے کلاس سرویز بات کی ہوتی کفن کیسے پھنائی آجائے لیکن چلے اس میں تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے کفن احرام بہت ہی آسان مسئلہ دو چادریں ایک چادر دونوں سلی بھی نہیں ہونی جائی بس اور وہ سلائی بھی جو ہاشیے پر یا بورڈر پر ہوتی ہے وہ معاف ایک چادر سے آپ کو اپنا نشلا بزن چھپانا ایک چادر سے آپ کو اوپر کا بزن بس کیا طریقہ ہو سلائی نہ ہو باقی جو طریقہ آپ کا دل چاہی اب جیسے پاکستان میں اور ہندوستان میں دھوتی اور لنگی ایک ایسا لباس ہے جو پہلے بہت زیادہ تھا اور ابھی بھی چھوٹے شہروں میں ہاتھوں میں بزرگوں کے پاس اس کا رواج ہے وہ یہ احرام ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ احرام میں ہمیں ایک ایکسٹرا چیز کا خیالی یہ رکھنا کہ احرام ایسا ہو کہ ہمیں چلنے پھرنے میں بھی کوئی زحمت نہ ہو بدن بھی چھپا رہے اور چلنے پھرنے میں بھی زحمت نہ ہو کیونکہ احرام پہن کر آپ کو اتنا چلنا پڑھے گا جتنا زندگی میں کبھی آپ اپنے ٹریک سوٹ میں یا عام لباس میں بھی نہیں چلیں احرام میں اتنا چلنا تو ایسا ہونا چاہیے بدن چھپا بھی رہے اور چلنے میں آسانی بھی تو عام طور پر جو طریقہ رائج ہے اور اچھا طریقہ ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں ایک چادر آپ نے لی اس سے آپ کو نیچے کا بدن چھپانا تو عام طریقہ یہ چادر لی بدن کے پیچھے سے اس چادر کو آپ نے آگے کیا اچھا دنگی یا دھوتی کا طریقہ آگے کیا چادر کا ایک سرہ پہلے آپ نے دبائے اس کے دوسرا سرہ لے کے آگے اور ذرا سا یہ مضبوطی سے آپ کے بدن پہ جمع رہے اس لیے اس کو پہننے کے بعد بدن میں باہر کی جانب موڑا جائے یا بل دیے جائے کچھ خواتین سالی واری پہنتی ہیں لیکن چونکہ میں نے اپنے گھروں میں یہ لباس نہیں دیکھا اس لیے مجھے اس کا ٹیکنیکل طریقہ نہیں معلوم لیکن اندازہ آئے کہ ساری بھی کچھ اس طرح پہنی جاتی ہوگی احرام شاید میں نے پندرہ سیکنڈ میں وہ احرام پہن لیا جس کو لوگ تین تین گھنٹے لگاتے اس احرام میں جو میں نے پہنا پہلی شرط پوری ہو رہی یعنی یہ جسم چھپا رہا بار بار اس لفظ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جسم نظر نہ دوسرا یہ کہ لاکھوں کے مجمن کہیں آپ حجوم میں فسیں تو یہ کھلنے نہ پائے یاد رکھئے گا کہ اس کے نیچے کوئی بھی لباس نہیں سارے سلے وے کپڑے اتارنا ہے کمیس یا شرٹ شلوار پیجامہ پلس انڈر گارمنٹ انڈر ویر کی بھی اجازت نہیں ہے اور بنیان کے بھی تو اب اگر آپ نے ذرا سا لوز اس چادر کو پہنا اور تھوڑے مجمے میں فس گئی چادر کھل جائی تو ابھی جو جس سندہ سے میں نے چادر پہنی بہت آسان اور ذرا سا کومن سینس کا طریقہ بدن کے پیچھے سے چادر گا ایک سرہ ایک طرف دبائے اس پہ دوسرا سرہ لیا اور اس کے بعد پھر اسے دو تین بل دیئے یا اسے مول لیا لیکن باہر کی جانے موڑا تو یہ مضبوط ہے اب یہ نہ مجمع میں ہٹے گا نہ چلتے پھرتے کہیں پہ گرے گا اب کوئی آپ کے پیشے لگ جائے کہ ان کا حرام اتارنا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ورنہ یہ کسی بھی حالت میں اس کے کھلنے کا امکان نہیں البتہ صرف اس میں ایک ذہمت اور وہ یہ ہے کہ چلنا بھی آسان چل سکتے لیکن کہیں اسٹیپس اگر آپ کو چھوڑنا پڑے تو یہ ایک حد سے زیادہ یہ سیڑھی اگر آپ کو چھوڑنا پڑی مثلا بس کی سیڑھی تب بھی ممکن ہے لیکن تھوڑی اسی تکلیف ہوتی اب جیسا کہ میں نے کہا آپ کا پرسنل چوائس پرسوں تک انتظار کریں کسی ڈونر اور دعا کریں نہیں آیا تو منڈے کو جا کے اعلام خرید دیں اور اس کے بعد اس طریقے اچھا ابھی آپ گھر میں پرکٹس کیجئے گا اپنے گھر کی چادر لے کیا ہوگا بی بی ناراض ہوگی تو ناراض ہونے دیجئے بہر وہی جو بیڈ شیٹ ہے نا اس سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں اعلان یہ آیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی جانب سے کاروان اب عزر کے تمام مرد حاجیوں کو ایک احرام بطور حدیعہ اور توفہ دیا جائے گا خدا ان کے عجر میں اضافہ کرے اور ان کی توفیقات بڑھائے زمنان ایک بات یہ مجھے کل بتانا تھی کیونکہ اس کا تعلق خواتین سے بھی کچھ چھوٹی سی بات تھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی عمرہ اور حج اپنے ہی پیسے سے خریدے ہوئے احرام سے کرے خواتین بھی اور مرد اگر کوئی پہلے حج کر کے آگیا اور اپنا احرام آپ کو دے رہا اگرچہ مرضی آپ کی چلے گی آپ قبول کریں کہ نہ کریں لیکن یہ خیال دل میں نہ لائیے کہ اگر ہم نے اس کے احرام میں حج کر لیا تو ہمارا سواب وہ لے جائے گا آپ کو اپنا پورا سواب ملے گا اور اس کو اپنا سواب جو ملے گا وہ ایکسٹرا ہوگا آپ کے سواب میں کوئی کمین نہیں ہوگی تو کسی اور کا احرام بھی استعمال کر سکتے اور اگر کوئی توفہ دے رہا تو یقیناً آپ کا پورا سواب رہے گا اور اس کا تفعہ آپ نے قبول کیا ہے بندہ مومن کا تو آپ کا سواب بڑھ جائے اور اسے تو بہرحال سواب ملے گا ہی کہ اس کے دیئے ہوئے توفہ کی مدد سے ساتھ یا ستت مومنین اپنا پورا حج کر رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ احرام آپ کو ملے وہ ایک ملے گا ایک تو آپ کو خرید نہ لیکن پھر بھی ٹھہر جائیے وہ احرام ملے اتنے عرصے آپ چادر اپنے گھر کی چادر یا بڑے تولیے سے بھی یہ کام کر سکتے کیا پریکٹس کس چیز کی پریکٹس احرام باندھنے کی نہیں احرام کے دو طریقوں میں سے آپ کو کون سا آسان لگ رہا دو طریقے کون سے ابھی تو میں نے ایک ہی بتایا چادر آپ نے بدن کے پیچھے لی چادر کے ایک حصے کو ایک طرف رکھا دوسرے کو اس پہ لپیر دیا باہر کی جانب بدن کے باہر کی جانب آپ نے اس کو تین چار پانچ بل دیئے اور یہ احرام ہو گیا اب صرف اس میں آپ یہ دیکھ جائے کہ چلنے اور کچھ سیڑھی چڑھنے میں آپ کو زہمت ہے کہ نہیں سیڑھی میں تھوڑی زہمت ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں یہ پہننے میں بہت آسان دوسرا طریقہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ صرف اس لیے ایجاد کرنا پڑا کہ چلنے اور سیڑھی چڑھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے ورنہ جو واجب احرام ہے وہ اس پہلے طریقے سے بھی ہو گئے تو اب جو دوسرا طریقہ ہے وہ انتظامی سہولت شرن اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ یہ ہے کہ یہ پہلی چادر آپ نے بدن کے پیچھے سے آگے کی جانب لائے اب بجائے اس کے کہ ایک سرے کو پہلے پورا بدن پہ لپیڑے اور پھر دوسرا اوپر لائیں اس کو نہیں کریں یہ جو چادر ہے اس کے دونوں سرے آپ ایک ساتھ ملائیں اور اپنے بدن سے جتنا اس کو کھینچ کے رکھ سکتے ہوں کھینچ یہ ناف کے قریب یہ تو آپ نے چادر ملا دی ایک حاصل دوسرے حاصل ناف کے قریب آپ نے چادر کو پکڑ اب یہ حصہ اس کو آپ نے دو تین بار موڑا یہ حصہ اس کو کہا لے جائے اس کو آپ نے دو تین بار موڑا اور اس کے بعد پہلے طریقے کے حساب سے اس کو آپ نے باہر کی جانے تین چار بل دی یہ چادر زیادہ مضبوط رہے گی چلنے میں تو اتنی آسان ہوگی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی زحمت ہو رہی ہسیریاں چڑھنے میں یہ طریقہ اور پہلے طریقہ شرن کوئی فرق نہیں بس پہلے طریقے میں تو کوئی پرکٹس بھی نہیں چادر کا ایک سرہ پہلے بدن پہ لائے دوسرا سرہ اس کے اوپر آپ نے لیا اور باہر کی جانب دو تین اس کو مور دیئے یا بل دیئے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ چادر کو بدن کے پیچھے سے آپ نے پہنا اور آگے کی جانب یہ دو سرے ہیں اس کو ملائے اور ناف کے قریب چادر کو پکڑا اور یہ جو ایکسٹرہ ایک حصہ ہے اس کو آپ نے پہلے دو تین بل دیئے دو تین بار موڑا اور پھر پہلے طریقے کی طرح سے اس کو آپ نے باہر کے جانب مور دیا بہت ہی آسان طریقہ یا پریکٹس کیجئے مشک کیجئے دو تین دن کے اندر آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے اس کے اندر اور پہلے طریقے بدن دونوں میں میں آپ فس جائیں یہ سرے گوڑیں بدن نظر نہیں آئے یہ والا طریقہ پہلے طریقے سے نسبتاً زیادہ مضبوط لیکن مضبوط وہ بھی ہے بنیادی فرق یہ کہ اس میں چلنا اور سریاں چڑھنا انتہائی آسانے جیسے آپ کے عام لباس اس میں سریاں چڑھنا ذرا سا مشکل بہرحال جب واجبات کا کوئی مسئلہ نہیں سارا مسئلہ پریکٹس کا تو اس سے زیادہ میں وقت نہیں لیتا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ کا جس طریقے سے دل چاہے آپ احرام پہنے لیکن بہتر یہ کہ انہی دو طریقوں تک اپنے آپ کو محدود رکھی مجھے چونکہ اس طریقے کی زیادہ عادت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میں باتیں کرتے کرتے بھی اس طرح احرام پہن رہا ہوں اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ذرا سا کیونکہ مجھے عادت نہیں ذرا سے مشکل ہو رہی تھی یہ ہو گیا نیچے کا احرام اوپر کے احرام میں کچھ نہیں سردیوں میں جس طرح شال پہنی جاتی ہے اس طرح سے یہ اوپر احرام احرام کا دوسرا پیس بدن کے پیچھے سے لائے شرط یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہو کہ کندے دونوں چھپ جائیں اس کے لمبان یا چوڑان اتنی ہونی جائے یہ ضروری نہیں کہ کندے پورے عمل میں چادر پیچھے کندوں کے پیچھے سے لائے اور جو ایک عام سا لوجیکل طریقہ ہے کہ ایک سرے یہ چادر لٹک رہی کچھ بھی نہیں یہ چادر آپ کندوں کے پیچھے سے لائے یہ چادر اس طرح لٹکی سینہ کھلا ایک طرف والی چادر عموما یہ رائٹ سائیڈ یہ لے کہ آپ نے کندے پیچھے آپ کا احرام ہو گیا یہ والی چادر بہت ہی آسان اب اس کے بعد یہ بیش یہ آپ نے یہاں پہ لگا لیا اور انتظامی اور شرعی اعتبار دونوں سے آپ کا احرام پورا ہو گیا تو اوپر والی چادر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ایک منٹ ٹی وی ٹکنے دیجئے اس پہ دوسرا سیرا اب آئیے کچھ چھوٹے چھوٹے متفرق مسئلے خواتین کے اکثریت چلی گئی ہے تو ذرا سے مجھے اتمنان ہے لیکن بہرحال مردوں کے لئے بھی حالات تو اتنے ہی خطرناک ہیں دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا احرام آپ نے دیکھ لیا اور اگر آپ نے عیسال سواب کی کچھ مجلسیں ہم جیسوں سے سنیے تو ایک جملہ اس میں بہت پڑھا جاتا ہے اور وہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی وہ تو اس حوالے سے پڑھا جاتا ہے کہ کیا حلال حرام کما رہے اور جمع کر رہے لے کے کچھ نہیں جانا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی مگر احرام میں بھی جیب نہیں اور احرام میں تو ہمیں بہت کچھ لے کے جانا ہے خاص طور پر تھوڑے بہت کیش تو ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے خصوصا اگر کہیں آپ کافلے سے بچھل گئے ہو سکتا تین دن بعد ملیں کھانا پانی کچھ ضروریات کے پیسے کبھی ٹرانسپورٹ کے پیسے کفن میں جیب نہ ہو بھلے وہ چل جائے گا احرام میں جیب نہ ہو تو کیسے کام چلے گا اب اگر ہم جیب لگائیں اس میں تو وہ توسل آئی ہوگئے اس کے لئے شریعت نے اجازت دی اور اس اجازت کی وجہ سے ہر وہ دکان جہاں احرام ملتا ہے وہاں ایک قسم کی بیلٹ بھی ملتی ہے یہ احرام بیلٹ کہلاتی ہے اس کے اندر دو تین پاکٹ ہوتی ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ وہ ڈاکومنٹس پاسپورٹ بغیرہ نہیں وہ تو آپ کے پاس ہوگا کچھ ٹیفون نمبر کچھ ایڈریس تھوڑے سے پیسے جہاں کہیں بال کٹنا ہے تو اس کی قینچی اس طرح کی چیزیں پاکٹ ہوتی ہیں بنیادیہ کے بارے سے اس کا مقصد ہے کچھ کیش اور پھر یہ بیلٹ عام بیلٹ کی طرح سے پہنی جاتی ہے احرام کے اوپر نیچے والا احرام اس کے بعد اس نیچے والے احرام پر اس بیلٹ کو اسی مقصد اور نیت سے پہنا جاتا ہے یہ والی بیلٹ اجازت ہے یہ اجازت کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا یعنی سوال کیوں پیدا یہ بیلٹ سلیوی ہوتی اس میں سلائی تو نخدیر اچھا بغیر سلیوی بیلٹ بھی آتی ہے جو گلو سے چھپکائی جاتی لیکن شرح مسئلہ یہ ہے کہ بیلٹ کیا ہے سلیوی کیوں نہ ہو اس کی اجازت یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر ہمیں پیسے رکھنے کے لئے بیلٹ نہیں چاہیے زندگی میں پہلی بار ہم نے ایسا کپڑا پہنا ہے بدن پہ جو لنگی ٹائپ کا ہے اور نیچے کوئی انڈر ویر بھی نہیں ہے ڈر لگتا ہے گرنا جائے اس کو نیچے کی چادر کو مضبوط کرنے کے لئے اگر ہم بیلٹ پہن رہے ہیں جیسے عام طور پر لوگ پہنٹ بغیر ہمیں جو بیلٹ پہن تھے شرنگ کیا اس کی اجازت سے ڈبل نیت تو چل سکتی ہے یعنی آپ بیلٹ اس لئے پہنے کے حرام بھی مضبوط ہو کچھ کاغذات اور پیسے بھی تو تو اجازت خالی احرام مضبوط کرنے کے لئے پہن رہے ہیں تو میں الگ الگ مراجعہ کا فتوہ نہیں بتا رہا ہوں اس سے گریس کریں لیکن کیوں اس لئے کہ اس میں سلائی اگر سلائی کا مسئلہ نہ ہو مثلا آپ بغیر سلائی ہوا ایک کپڑے کا پٹہ لیں اسے کمر بند ہوتا ہے لیکن اس سے بھی موٹا چوڑا اور وہ آپ نیچے کے احرام پہ باندھیں اس کو مضبوط کرنے کے لئے سلائی نہ ہو پھر اس میں آپ کو گرہ دینا پڑے گی وہ اجازت وہ اجازت ہے کہ آپ ایک مضبوط سا چوڑا سا کمر بند یا خالی کپڑے کی ایک پٹی لے کر مضبوط کرنے کے لئے باندھیں وہ سلی بھی تو نہیں ہوتی اس لئے اس کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے اس کی اجازت نہیں ہے اگر مقصد صرف احرام مضبوط کرنا شاید آغاز سیسانی کیا کسی طرح اجازت مل بھی جائے لیکن جب دوسرے راستے ہیں جو سارے مراجعے کے نزدیک صحیح ہیں تو اسی کو اختیار کر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا اوپر یا نیچے اوپر یا نیچے کی چادروں میں سیفٹی پن لگائی جا سکتی ہے اب کچھ لوگ احرام کی نیچے کی چادر میں ہر وقت یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں چلتے چلتے کھل نہ جائے تو وہ احرام کی نیچے کی چادر میں سیفٹی پن لگاتے ہیں بعض پرانے مراجعے اس کو منع کرتے تھے آج بھی بعض مراجعے منع کرتے ہیں لیکن جن کی آپ تقلید میں ہیں ان کی طرف سے اجازت اسی طرح سے اوپر کی چادر میں وہ جو چادر کا ایک سراب کندے پہ ڈالیں گے یہ بار بار گرتا خصوصا جو تین چار دن والا حج ہوتا تو اس کو دونوں چادروں کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کے لئے سیفٹی پن بیج والی سیفٹی پن تو ہی اجازت صرف یہ والی سیفٹی پن بیج چادر گرنے نہ پا اس کی بھی اجازت ہے البتہ سیفٹی پن تک محدود رہی ہے چادریں ملانے کے لئے اس میں سوئی دھاگے کے مدد سے ٹانکہ نہ لگائی اب جو بات بیلٹ کے لئے تھی بیلٹ اس لئے ضرورت ہے کہ تھوڑے بہت کیش ایک ضروری کاغذات آپ کی کوئی آئی ڈی کے آپ کون ہیں کس بیلڈنگ میں کچھ ٹیلی فون نمبر کراچی کے ہو سکتا ہے موبائل فون اس کے لئے بیلٹ پہنے اجازت ایک اور آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اس ٹائپ کا جو ایک بیگ ساتھا ہے گلے میں لٹکانے کا یا کندھے پہ ڈالنے کا یہ تو کمپلیٹ سلا ہوا ہوتا ہے اس میں سلا ہی ہوتی ہے یہ والا تو احرام میں بلکل اجازت ہے بیلٹ سے بھی زیادہ اجازت یہ تو خالی لٹکانے بیلٹ بہرحال پہنی جاتی یہ تو پہنا نہیں جاتا یہ خالی لٹکانے کے لئے ہوتا تو جو لوگ بیلٹ کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے لیکن کچھ چیزیں ان کو اپنے پاس ضروری رکھنا ان کے لئے زیادہ بہتر یہ اور یہ کندے پہ آپ لٹکا ہیں کوئی اس کے اندر حرج نہیں تو یہ بیک کی بات ہو گئی بیلٹ کی بات ہو گئی سیفٹی پن کی بات ہو گئی اب اس کے بعد جو مسئلہ دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے احرام کے ہے لیکن وہ ایسے مسئلے ہیں کہ وہ خواتین کے لئے بھی ضروری ہیں اور آپ کے لئے بھی تو بجائے کی حد تک ایک مسئلہ اور سمجھ نہ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حرام چیزوں میں جو چارٹ نمبر فائیو ہے مردوں کے لئے سب سے پہلا سب سے پہلی چیز خالی مردوں والا مسئلہ بتا رہا رہا ہوں لیڈیز کا سے متعلق مسئلہ نہیں چارٹ نمبر فائیو اس میں جو سب سے پہلی چیز وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے لیکن آج اس کا صرف وہ حصہ جو مردوں کو پیش آتا وہ ہے بدن پہ تیل ملنا کیا ضرورت پڑی اس کو آج بتانے کی ہاں اس کا ضرورت یہ پڑی کہ اکثر مردوں نے بس یہ آخری مسئلیں اس کے بعد گفتگو خط اکثر مردوں نے زندگی میں پہلی بار ایسا لباس پہنا ہوتا جس میں ٹانگوں کے بیٹ میں کوئی کپڑا نہیں برنہ جو ہمارے عام طور پر مردوں کے لباس رائی ہیں پیجامہ ہو شلوار ہو پینٹ ہو تو دونوں ٹانگوں کے بیٹ میں کپڑا آتا ہے احرام میں انڈر ویر تک اجازت نہیں تو اکثر مردوں نے زندگی میں پہلی بار ایسا کپڑا پہنا ہے مجھے اوپر کی چادر کہ دونوں پہر جو ٹانگیں ہیں اس کے بیٹ میں کپڑا نہیں ہے تو چلتے وہ رگڑ کھاتے ہیں اور ریشز ہو جاتے ہیں بچوں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کو تو پتہ ہی ہے نیو بار بیبی یا بہت چھوٹے بیبی ان کا ریشز ایک پرابلم بہت تکلیف ہوتی ہے بزائے بہت چھوٹی چیز اور پھر خاص طور پر حج میں جہاں چلنا بھی زیادہ ہے اور پسینہ بھی زیادہ آتا اب وہی جو ریشز کا مسئلہ اس کا لباس کے لباس تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ریشز کی بجان سے شلوار پہننے یا انڈر ویئر پہننے کی اجازت نہیں اس میں دو مسئلے دو سلوشن آ سکتے تیل ملنے کے بہت سارے مسئلے جو لیڈیز کو زیادہ پیش آتے ہیں وہ کل آئیں گے اس میں صرف ٹانگوں میں ریشز پہلا سلوشن یہ ہے کہ ایسی کریم یا لوشن یا آئل ملتے ہیں لیکن پہلی حرام چیز ہے بدن پہ تیل ملنا تیل کا مطلب تیل یعنی آئل پلس لوشن پلس کریم تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈر کے مارے پہلے سے یہ آئل نہیں لگا سکتے بھئی آپ کو نہیں پتا ریشز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہو نہ جائیں اس لئے میں پہلے سے ایمٹی ریشز کوئی کریم لگاؤ یہ اجازت نہیں لیکن ایک بار یہ ریشز شروع ہو گئے اب چلنے میں تیسری خوشبو کا استعمال یہ الگ ہے تیل الگ مگر کوشش کریں کہ ایسا لوشن یا آئل ڈھنڈے جو بغیر خوشبو کا یعنی مجبوری میں ریشز کی وجہ سے پہلا والا حرام اجازت ہو گیا بدن پہ تیل ملی مگر تیسرے وارے سے اپنے آپ کو بچائیے خوشبو والا تیل نہ ہو اب یہ چیزیں آپ کو شاپنگ کرنا آئی اس ایک ہفتے میں ہاں اگر کبھی مجبوری ہو جائے این وقت پہ اچانک ریشز ہو اور اس وقت جو آئل یا لوشن ہو وہ خوشبو والا ہو وہ الگ بات ہے لیکن جب ٹائم آپ کے پاس ہے بہت اہم مسئلہ ہے یہ مردوں کا بہت سن کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مسئلہ پیش آئے گا لیکن پیش آتا ہے ریشز ایک تو حل یہ ہے یعنی آئل یا لوشن کا اس وقت استعمال جب جسٹ بگیننگ ہو اس پرابلم کی ایک تو یہ حل ہے دوسرا بھی ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ آگر آپ کپڑا وہ ران پیٹ جو مردے کو بناتے ہیں وہ نہیں جو مصر کے لوگ اپنی ممیز کو جو ریپنگ کرتے تھے آپ کسی ایک ران پر کپڑا لے کہ اس طرح پیٹے پٹیوں والا ڈریسنگ ٹائپ کی تا کہ دونوں رانے چلتے وقت آپ اس میں نہ ٹکر آئیں اس کی اجازت شروع سے اجازت شروع سے ہی لوشن اور تیل کی اجازت تھی جب مسئلہ اس کی تو شروع سے اجازت تھی کوئی مسئلہ شروع نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ریش پڑھیں گے کے نہیں لیکن کسی ایک ٹانگ پر یہ مسئلہ بھی تھا جس کا تعلق صرف مردوں سے اب آئیے ایک مسئلہ اور سن لیے اور وہ یہ ہے کہ ہرنیہ کے مریض ان کو ایک اسپیشل بیٹ استعمال کرنا ہوتی وہ پرمیشن ہے اگر کسی کو یہ پرابلم ہے وہ پرمیشن ہے اور آج کا آخری مسئلہ یہ آخری دو مسئلے وہ یہ کہ جو ابھی آپ نے کپڑے کی ریپنگ کا سنا جیسے ریسنگ پہنی جاتی اس طرح آپ ٹانگ کے اوپر کپڑا لے پیٹیں یہ اجازت ہے انڈر ویئر کی جگہ انڈر ویئر تو سلا وہ کپڑا ہے وہ تو نہیں پہن سکتے ایک عام سا کپڑا لے کے جو سلا ون آو جیسے یہ عرام کی چادر کا چھوٹا سا پورشن پھاریں اور اپنے بدن پہ خالی لپیٹ لیں اس کے اوپر عرام پہنیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں صرف ایک چادر کہ کہ کہیں چلتے پہ چادر کھل نہ جائے کہیں کی ریپنگ پرائیوٹ پارٹس کے اوپر بھی اجازت ہے چاہے وہ انڈر ویئر کا کام کرے صلاح بہنی ہونا چاہیے صلاح ہوگا تو وہ تو خود انڈر ویئر بن گئے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بعد میں بہت ضرورت پڑھتے تو یہ تو ہو گیا وہی ریپنگ سے ریلیٹیڈ دو مسئلے ریپنگ کی پرمیشہ نے ریشس کے لیے بھی اور لپیٹنے کی اجازت ہے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اور اب آئیے آخری مسئلہ جس کی فیلحال ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی بھی اکہ دکہ اکہ دکہ اس کی ضرورت پڑھتی سارا ارام لے گئے آپ لو وہ وہی ہے کہ احرام ایک اور لائیے چادر ایک دو ہم کو تین چاہیے ایک اور لائیے بھاک احرام مرد صرف مردوں کے مسئلے ہیں احرام کم سے کم دو چادریں ہونی چاہیے ایک چادر نیچے کی بزن کو چھپائے گی چادریں لے کے آئیے اجھا رہندے رہندے دوسری چادر اوپر کے بدن کو چھپائے گی کم سے کم یہ دو ہونی چاہیے لیکن کم سے کم تو دو ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اگر ہمارا دل چارہ تین چادر پہننے گا اگر ہمارا دل چارہ چوتھی چادر پہننے گا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دونوں منظر دیکھیں نمبر ایک کراچی سے گروپ جا رہے ہیں بہت سارے اپنا کوئی گروپ الحمدللہ نہیں ائرلائن جو ہے بہت باریک سا کمل دیتی ہے سردی سے بچنے کے لئے کوالیٹی بھی اچھی ہوتی اکثر حاجی صاحبان نے ائرلائن کا کمل اڑا اس کے اوپر چادر ڈالی اور احرام پہن کے خدا میں حاضر ہوں پلین سے اتر گیا کمل کو چوری کرنے کی نیس اور اسی طرح سے واپس آتے وقت جس زمانے میں کسٹم بڑا سخت تھا کیٹی کا پورا تھان لوگ پہنا کرتے تھے وہ تو ہمارے کسی شیعہ کاروان کا مسئلہ نہیں کسی مسلمان کاروان کا مسئلہ نہیں لیکن شرعی مسئلہ کہ دو چادرے تو واجب ہے یہ منیمم ہے یہ نہیں کسی وجہ سے اگر آپ کو تین چادرے پہننا ہو دوسری کے اوپر تیسری بھی آپ نے پہن بغیر وجہ کے بھی جائز لیکن عام طور پہ ہوتا ہے جن کو بخار ہو اب دوران بخار تو ہو جاتا خصوصا مدینے سے آتے وقت کافی لوگ فلو اور اس ٹائب کے مسئلے ہوتے ہیں افسر دی لگتی ان کو ایک کنڈیشن بس میں وہ تین چادرے پہننا چاہتے ہیں اجازت چار چادرے پہننا چاہیں اجازت اور یہ خالی مجبوری کی وجہ سے نہیں بغیر مجبوری کے بھی لیکن بہرحال بغیر مجبوری کے یہ دو چادرے بھی بوجھ لگتی لیکن مسئلہ یہ ہے تو تین چار پانچ میں کوئی حرج نہیں ابھی آپ نے سن لیا کہ دو چادرے وہ جو واجب ہیں تیسرے ہم نے اوپر پہنی چوتھی کل کا مسئلہ ہے لیکن ہے مردوں کا وہ یہ کہ احرام کی حالت میں مرد کے لئے کان چھپانا حرام اسر چھپانا بھی حرام کل مسئلہ آئے گا تیسری چوتھی چادر یا پہلی چادر بخار کی بخار کے مریض عام طور سردی بہت لگتی ہے تو کان چھپا کے بیٹھتے ہیں یہ حرام ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ کل کا ہے آج کا مسئلہ اس کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا کہ دو چادر اس سے زیادہ تین بھی ہو سکتی چار بھی ہو سکتی اوپر بھی چادر بڑھائی جا سکتی چادر میں سلائی نہ کرے پنے استعمال کی جا سکتی بیٹھ اور ہینڈ بیک وغیرہ استعمال ہو سکتا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی بہتر تو یہ کہ آپ حضرات نفسیلہ سیدھے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں بہت سے لوگوں کے بہت سے سوال ذہن میں ہوں گے لیکن ابھی بہت سی بات باتیں کل بیان کرنا ہے مجھے بہت سی باتیں پرسو بیان کرنا ہے مجھے تو جو باتیں مجھے بیان کرنا ابھی نہ پوچھئے تین دن ٹھہر جائیے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ ہماری پہلی کلاس حالات کی وجہ سے نہیں ہو سکی تو اس کے بدلے میں ایک کلاس حد تک آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ تو تین دن مسلسل کلاس ہیں آج ہوگئی کل سٹرڈے کو پرسو سنڈے کو پھر چار دن آپ مسائل کو ذہن میں دوہرائیے گا احرام کی پریکٹس کیجئے گا نیکس فرائیڈے کو باقی ماندہ مسائل اس کی ایک کلاس اور ہوگی تو تو آپ مجھے نیکس فرائیڈے کو دیجئے گا میں ان سارے سوالوں کا جواب دوں گا خدا بندہ ہمارے کاروان ابوزر کے ان تمام حجیوں کو اپنا یہ سفر حج خیر و آپیے سے مکمل کر کے اپنے گھر والوں تک واپس آنے کی توفیق عطا فرما خدا بندہ دنیا بر میں جہاں جہاں صاحبہ نے ایمان انہیں ہر آفت ہر شر ہر مسئیبت اور ہر ظلم سے محفوظ فرما اسلام اور مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابوت فرما دوران حج اگر ہو سکے تو ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی زیارت کا شرف اتا فرما ربنا اتقبل منا انکا انت صفیح العلی میں ایک آخری دعا کہ اس پروجیکٹ میں جہاں جہاں پہ جس جس ڈانر نے جس طرح سے مدد کی مجھے خود بھی نہیں معلوم کسی نے پرنٹنگ میں مدد کی ہوگی کسی نے کتاب چھکوانے میں کسی نے احرام کی چادروں میں خدا بندہ ہمارے ان تمام ڈانر کی توفیقات میں اضاف فرما ان کی ساری دعائیں قبول فرما ان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما اس کے علاوہ جب میں نے پچھلے سال حج کیا تھا تو میرے عزیز سرین شاگر کاروان بلال کے روحانی مولانا غلام علی امینی صاحب یہ میرے اپنے شاگر تھے اس سال کے حج سے پہلے وہ شہید کر دئیے گئے پچھلے سال ہمارے قابلے میں میرے ایک اور شاگر قاری حنیف صاحب تھے وہ بھی شہید ہو گئے کاروان علی عبا کے بانی دکٹر جعفر محسن جو اس حج کے قابلوں کے اعتبار سے کافی انہیں مجھ سے ٹریننگ لی تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور آخر میں پی پی ایس کے روح روان مختار آزمی یہ دخالی حج سے متعلقہ وہ اہم شخصیت ہیں جنہوں نے اس ایک سال میں جام شہادت نوش کیا ہم اور آپ احرام پہن کے عرفات اور منا میں آئیں گے ان کو پروردگار ہر سال بغیر اعرام کے جنت کے ہلے میں یہی تواف یہی صحیح اور یہی عرفات عطا کرے اس کے علاوہ اس پچھلے ایک سال کے درمیان پچھلے حج سے اس حج تر کتنی شہادت ہیں پھر کراچی کا پرسوں کا واقعہ ان تمام شہدہ کے لئے ایک پرتبہ سورہ فاتحہ اس میں کاروان ابو ذر کی جو انتظام ہیں ان کے خاندان کے مرہومین مارے ازغر اپنا صاحب کے والدہ کا انتقال ابھی حالی میں ہوا یاد رکھنا ہے ان کو بھی اور پھر آپ حضرات کے مرہومین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن زیارت سے پہلے اعلان پھر دو رات کہ جو ہمارے حج کے ساتھی حج کے مسئلے پوچھنا چاہتے وہ دو دن اور انتظار کر لے اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے کسی اور حوالے سے ملاقات کرنا چاہتا تو آ جائے میں اپنی حالت اور وقت کو دیکھ کے جیسا مناسب سمجھا ان کو جواب دوں گا زیارت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ